اللہ تعالیٰ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعایئے الالخیر تھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف برانے والے تھے اللہ تعالیٰ کا ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار ہاں درود و سلام ہو اور ان کے تمام آل و اولاد پر اور اصحاب اکرام پر اور ان تمام لوگوں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اس کے بعد اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے درو اس لیے کہ تقوی اور اللہ تعالیٰ سے درنا یہ سب سے زیادہ بہتر کمائی ہے اس سے اچھا کمائی اور کچھ نہیں ہے اور اس کی اطاعت کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا یہ سب سے زیادہ مناسب ہے اور کیا ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ایام معدودات یہ دن جو ہمارے اور آپ کے لئے رمضان المبارک کی شکل میں دی گئی تھی یہ چند دن تھے اب یہ تقریباً گزرنے کو ہے کہ کل یہ موسم جو عبادت کا اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مہینہ تھا آیا تھا اپنی وجود کے ساتھ اور آج تقریباً کچھ کرنے کو ہے جانے کو ہے اور بہتر توشہ یہی ہے دنیا کے اندر کہ انسان نیکیاں کریں میرے بھائیوں اور اللہ کے بندوں یہی وہ رمضان ہے جو ہمارے پاس آیا اور اب بہت ہی جلدی اور تیزی کے ساتھ گزرنے والا ہے لیکن مبارک بادی ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اس مہینے کے اندر اپنے نفس کو پاک و صاف کیا اور جن کے دل اس مہینے کے اندر نرم ہوئے اور جن کے اندر سے شتت اور سلابت ختم ہو گئی جنہوں نے اپنے اخلاق و کردار کو سوارا اور جنہوں نے خیر کی رغبت کے لئے مزید زیادہ چاہت پیدا کر لی مبارک بادی ہے ان لوگوں کے لئے جن کو رب زلجلال نے ماں فرما دیا اور مبارک بادی ہے ان لوگوں کے لئے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے جن کے گردانوں کو قیامت کے دن سے آگ سے آزاد کر دیا ہے اور جن سے رب زلجلال نے ماں فرما دیا ہے اے مومنوں اے روزے داروں ہمارے لئے اس رمضان مبارک کے الودا کہنے میں بھی ایک عظیم فوسہ ہے کہ ہم اس وقت بھی کچھ نیکیاں کریں ہم نے ابھی چند دنوں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے اندر تدبر کرتے ہوئے اللہ تعالی سے خوشو خوشو اختیار کرتے ہوئے اپنے دل کو اتمنان بخشا اور ہمیں اس بات پر ایمان آیا کہ یقیناً قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی ایک ہی یہی وہ رسی ہے جس کو مضبوطی سے تھامنا چاہئے اور یہی زندگی کا مشعل راہ ہے اور یہی روشنی اور نور ہے اور یہی نجات کا سبب ہے اور یہی صراط مستقیم ہیں یعنی قرآن کریم کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ جھوڑتا ہے تو وہ گمراہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور یہ کتاب مبین یہی نور کی تفسیر کتاب مبین ہیں یعنی یہ کتاب مبین کنی ہی کتاب جو نور ہے یہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے بھیجا اس قرآن کریم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے سلامتی کے راہ کی ہدایت دیتا ہے وَيُخْرَجُهُمْ مِنَ الظُّرُمَاتِ الْنُورِ مِنْ اِذْرِحِمْ اور اپنی عزاست سے اللہ تبارک و تعالی تاریخی سے اور گمراہی سے نور کے طرف روشنی کے طرف نکالتا ہے وَيُخْرَجُهُمْ مِنْ اِلَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ اور وَيُخْرَجُهُمْ اور وہی اللہ تبارک و تعالی ان گمراہوں کو سیدھے راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے تو کیا اے میرے مسلمان بھائیوں ہمارے لئے کیا یہ مناسب ہے کہ ہم اس کتاب قرآن کریم سے رب زلجلال کی کتاب سے دور ہوں کیا ہم اس کو اپنے پیٹھے پیٹھ پیٹھے یا ایسے ہی چھوڑ دیں اور صرف رمضان میں اس کی تلاوت کریں اور باقی دنوں میں اس قرآن کریم کو نہ سنیں نہ اس کے ترجمے میں غور و فکر کریں نہ ان اسباق کو اختیار کریں جس کے ذریعے سے قرآن کریم کے معانی اور تفسیر کو سمجھا جا سکتا ہے اے قرآن کریم کے قرآن کریم کے امانت کو لینے والے اور روزہ دار امت اسلامیہ یہ فرصت عظیمہ تھا ہمارے لئے اب ہم رمضان انبارک کو الویدہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے لئے کیا یہ صحیح نہیں کہ ہم اپنے خلال کو اپنے کمی کو دور کریں اپنی اصلاح کریں اور ہم میں سے جو شخص نیکی نیک بنا اور جن لوگوں نے عمل صالح کیا کیا ان کے لئے مناسب نہیں کیا اور مزید وہ نیک اور عمل کریں کیا ہمارے لئے مناسب نہیں ہے اے امت اسلامیہ کہ ہم اس چمکتے ہوئے موسم کو الویدہ کہہ رہے ہیں اور ایسے عالم میں ہم اور آپ دعا کریں اور تمام آلات اور اسباب پر اختیار کریں جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پریشان کن حالات اور جو دردناک حالات اس دنیا کے اندر بنما ہو رہے ہیں وہ سب ختم کر دے اللہ تعالیٰ اور وہ جو خون اور وہ زخم جو ہو رہے ہیں وہ جو خون بہائے جا رہے ہیں کیا فلسطین کے مجاہدین اور وہ سوریہ کے زخمی لوگ اور وہ یمن کے غمخار لوگ اور فنگو جا اور ابا اور دوسرے غیر دوسرے جنہوں کے مسلمان لوگ جو عازز ہیں کیا ان کے یہ عمیمی وقت نہیں ہے کہ ہم ان کے لئے کوئی ایسا حل تلاش کرے جو حل شامل ہو اور ان کے خون بہانے کو روکا جا سکے کیا ہم اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے اے میرے بھائیوں کیا یہ ہمارا منحج اور یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے اے مسلمانوں کہ ہم قرآن کے کریم کے موسم کو الویدہ کہہ رہے ہیں اور ہم نصر اور تمکین یعنی نصر اور تمکین کی اتمنان کی دعا کریں اور ہم اپنے آپ سے تخاضر یعنی آپس میں ایک دوسرے کو لانو تان کرنا اور خود کو کم تر سمجھنا زلیل سمجھنا اس بات سے ہم کیا دور نہ ہٹے کیا ہم اپنے آپ کو اتنا گھٹیہ سمجھ رکھے ہیں اپنے آپ کی عزت کو ہم نہ محسوس کریں مسلمانوں اگر وہ لوگ جو اب وقائے سے حوادث سے عبرت حاصل نہیں کرتا تو سمجھ لیجے کہ وہ غافل ہے اور جو لوگ حوادث جس کو حوادث نے چوکایا نہیں سمجھ لیجے کہ وہ بھومنام ہیں کیا عراق کے اندر عزت ہمارے لئے عبرت نہیں غم کی بات نہیں کیا وہ روافظی لوگ جو ایران کے لوگ ہیں کیا ان کے جنگ کرنے میں ہمارے لئے غور و فکر کا وقت نہیں واللہ ہی خدا کی قسم یہ ایسے احوال ہیں کہ تمام شعوب مسلمہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم عقیدہ صحیحہ کو سارے لوگ مل کر کے پکڑیں کچھ لوگ کسی فرقے میں کچھ لوگ کسی فرقے میں جاتے ہیں یہ سخت بڑی غلطی ہے میرے بھائیو عقیدہ اسلامی سے جڑیں جو قرآن کریم کا عقیدہ ہے منحج قرآن یہی رب زلجلال کا عقیدہ ہے یہی نصر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے اور یہی مسئلہ کے انصاف میں انصاف کا راستہ یہ ہے کہ انسان سارے کے سارے لوگ قرآن کے فیصلے پر اتر جائیں کہ رب زلجلال نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں فرمایا لائیو مینون کہ یہ لوگ مسلمان اس وقت تک ہوئی نہیں سکتے جب تک آپ کو اپنا حکم نہ بنا لیں اور اس قرآن کریم کو حکم نہ بنا لیں میرے بھائیو ہم اپنے رسول پاک کے حدیث کو چھوڑ کر کسی اور عالم علماء کی طرف کسی باتوں کی نسبت کر کے ان کے باتوں کو مسئلک جوڑ دیتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بالا اطاق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تنکینیت اور زمین کے اندر اس قطرار اسے ملے گا جنہیں اگر ہم نے زمین کے اندر بادشاہت اور خلافت اتا کی حقام اسطلاق تو نماز قائم کرتے ہیں یعنی نماز قائم کرنے والے واتوززکاة اور زکاة ادا کرنے والے وعمرو بالمعروف ونہوان المنکر اور بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہی لوگوں کے لئے رب زنجران کا وعدہ ہے کہ سرزمین کے اندر ان کو استقرار نصیب ہوگا اور وہی اس زمین کے اندر بادشاہت کے حامل اور بادشاہت کے مستحق ہوگی وللہ اور انجام کا اللہ ہی تعالیٰ کے پاس ہے میرے بھائیو یہی ہماری امیدیں ہیں اور ہمارے عمل کے اندر صرف اور سچائی آنی چاہیے اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی ہر کتنے سے بچائے چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو میرے روزہ دار بھائیو ہماری مسجدیں جو سے ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ پوری کی پوری مسجدیں بھری ہوتی تھی نماز پڑھنے والوں سے دعا کرنے والوں سے قرآن کریم اور ذکر و اذکار کرنے والوں سے میرے بھائیو ہم چاہتے ہیں کہ یہی طریقہ اور یہی اسلوب سارے مسلمان کہ نماز کو قائم کرو اور سورت کے جوبتے وقت اور سورت کے دھلتے وقت اور قرآن فجر یعنی فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرو کیونکہ قرآن فجر جو ہے جو قرآن پڑھتے ہیں یہ گواہی دیں گے آپ کا تیامت کے دن میرے بھائیو روزہ دارو اس رمضان المبارک نے ہمیں اور آپ کو جود و سخا کرنا سکھایا فی سبیل اللہ خرج کرنے کو سکھایا ہمیں اسے خلایا کہ صدقہ کیا چیز ہے اور مال اللہ کی راہ میں خرج کرنے کا کیا فائدہ ہے اور ایک کچھ دوسرے بھائی تھے جنہوں نے کسی بھائی کو افتاری کرایا تو کسی نے دوسرے عالی اور بلند کردار کو نمائع کیا اور کچھ دوسرے بھائی تھے جنہوں نے مختاجوں فقیروں کی مدد کی یہ سارے کے سارے چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں آپ کے لئے رکھا رہے گا وما آرکبت من شئین فہو يخلفوہو خیر الرازقین کہ تم نے جو کچھ بھی بھلائی میں سے اور مال میں سے خرج کیا تو یہ تمہارا رکھا رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے ہر اس سخص کو جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرج کیا اے اللہ خرج کرنے والے کو تُو مزید عطا کر اور ان کے لئے تُو خلف یعنی ان کے لئے قائمت کے دن تُو محفوظ رکھ اور یہ رمضان و مبارک جس سے ہم علم ادا کہنے جا رہے ہیں میرے بھائی و عمالے لئے مناسب ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو سوارے سنبھالیں اور اپنے اندر جتیت اور حقیقیت پیدا کریں اور ہر طرح کے فس و فجور اور پاگل پنے اور گناہ کے راستے سے نوجوانوں کو دور ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اور قانون کو لازم پکرنا چاہیے اپنے رب کے حکم کی فرماپرداری کرنا چاہیے کیا ہمارے رب پروردگار نے یہ نہیں فرمایا کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تمہیں ہمارے پاس دوبارہ لوٹ کر نہیں آنا ہے اور کیا ہم تمہیں بیکار پیدا کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم نے یہ محسوس کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر رکھا ہے نہیں بلکہ تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے محسوس سامین کرام یہ جو رمضان مبارک کو مہنہ کو ہم ابھی الودا کہنے جا رہے ہیں ابھی ہمیں صحب اور مضبوط فیصلہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہر طرح کی گمراہ کن راستے سے ہمیں دور ہونی چاہیے اور جس نے اللہ کی رستی کو پکڑ لیا اللہ کے راستے کو پکڑ لیا رسی کو پکڑ لیا وہی سیدھے راہ پر چل پڑا میرے بھائیو کیا یہ بات ہمارے عقل میں آتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا کے اندر کہ اپنے والدین کو جھوروں اور چاپوں سے گھوپ کر اسے قتل کر دیتے ہیں ہاں افسوس یہ دنیا کس طرح سے فساد میں ملترہ ہے یہ ایک ایسی عقل ہے کہ لوگ ایسے ہی اپنے نفس کو زلط و خاری کے اندر دنیا کے اندر مطلع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر ہمیشہ حمید چلیں گے وہ ماں باپ جن کے اڑھا پہ میں انہیں سہارہ بننا چاہیے اور جن کے لئے انہیں دعای کرنی چاہیے جن کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے کیا انہوں نے ان کا یہ صلح دینا کتنا ہی گھنانا ہے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے جو شدت پسند ہوئے ہیں یا جن کے اندر ایمان نہیں انسانیت نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَ الْمُتْعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَعَدْدَلَهُ وَضَعَبَ الْعَظِيمًا کہ جس سخص نے بھی کسی مومن کو جانبوجھ کر کے قتل کیا تو اس کا کھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس پر غضب اور لانت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے اے روزدارو جس سخص نے بھی تعاعت کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ اس ایام کو اس رمضان مبارک کے مبارک دنوں کو گزارا ہے مبارک بادی ہے ان کے لیے اور ان سے گزارش ہے جو اللہ تعالیٰ کا حمد و سنہ پر بیان کرے اور مزید اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرے وَيْتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَ الْمِتَقِينَ جو لوگ متقی رہے ہوں گے جو خوش و خضل کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ بھی کیا ہوگا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے قبول کرے گا لیکن جن لوگوں نے تقصیر کی جن لوگوں نے عبادت کے اندر تقصیر کیا کمی کیا ان کے لیے چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور یہ جانے کہ اب آخری عشرہ مبارکہ کے آخری ایام ہیں اور وہ لیلت القدر جس کے بارے میں حضرت عبی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ سبع و عشرین ستائیسویں رات ستائیسویں کی رات یہ لیلت القدر کی ہے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں اکیس تائیس اور پچیس مغیرکی لیکن اب آخری بن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہن فرماتے ہیں کہ یہ ستائیسویں رات کے اندر زیادہ امکان ہوتا ہے ریلت القدر ہونے کا اور میرے بھائیو یہ لیلت القدر کی فضیلت کیا ہی بڑی فضیلت ہے کتنی عظیم فضیلت ہے اور علی الاطلاق یہ راتوں میں سب سے عظیم اور عظمت والی رات ہوتی ہے یہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَدْهَلَكَمْ عَلَيْلَتُ الْقَدْرِ لوگو تمہیں پتا کیا ہے تم جانتے کیا ہوں لیلت القدر کیا ہے یعنی کچھ بھی نہیں جانتے ہو تم جان لو تم جان لو کہ لیلت القدر یہ ہزار راتوں سے بھی بہتر ہے لیلت القدر ہزار راتوں سے بھی بہتر ہے آپ ہزار راتوں کے بارے میں سوچئے کئی سالوں میں ایک ہزار راعت پوری ہوگی جو صرف ایک راعت میں پوری ہو جاتی ہے اور واللہ انی لعالم ای لیلت ہے اللیلہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے قیامہ لیلت سبعی و عشرین حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ راعت جس میں اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا قیام کرنے کا وہ ستائیس میں کی رات ہے مسلم شریف کی روایت ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام لیل کے بارے میں اور قدر کے بارے میں بتایا کہ من قام علیلت القدر ایمانا و احتسابا غفر لہما تقدم من زم بھی کہ جس سخص نے بھی لیلت القدر کے رات کو قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کی پہلے پسیل گناہ کو ماں فرما دے گا میرے بھائیو آج قاربا لیلت القدر یا ستائیس کی رات ہے آپ اس کو غریمت سمجھے اگر بخصوانا چاہتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کن چیزوں سے اس خاص رات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو کہا آپ یہ کہیں اللہم اینک عفون تحب الاف وفع فعلی اے اللہ تو درگزری کو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے تو تو مجزم معاف فرما میرے بھائیو لیلت القدر کا دروازہ کھلا ہوا ہے ابھی ہمارے جی ضروری ہے کہ ہم اس کے طرف پلٹیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف راہی ہوں اور مجزم کے اندر اپنے وقت کو زیادہ زیادہ گزاریں اور تظہروں اور خواف ساری کے ساتھ رو کر گرگرہ کر اپنے پروردگار سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی کریں تو وہی تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ لیلت القدر ہمیں نصیب فرما اور ہماری تمام گناہوں کو معاف کرما دے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے درو اور اس کی اطاعت کرو اپنے پروردگار کو یہ جانو کہ تمہیں ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے اور اس کی کبھی بھی نافرمانی نہ کرو اے روزدارو یہ باقی جو رات ہیں ہمارے لیے اس کی قدر بہت ہی عظیم ہیں یہ بہت ہی شریف اور بہت ہی شرک اور فضل والی رات ہیں اس کے عجر بہت ہی زیادہ ہیں اور عمال کے دار و مدار خواتیم پر ہے یعنی آپ آخیر میں اگر اچھا عمل کرتے ہیں تو یہی اصل اصل یہی ہے یعنی اگر آدمی پورے دن تک یا سارے مہینے کرتا رہا عبادت اور آخیر میں اگر اس نے چھوڑ دیا تو اس کی مثال جیسا کہ شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس سخص نے رمضان کے اندر شروع دنوں میں تو بڑی محنت و مشکت سے عبادت کی لیکن آخیر راتوں میں اگر اس نے چھوڑ دیا تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جس سخص کے کسی سخص نے کھیتی کیا بیز بویا پانی پانی لگایا اس کو شہراب کیا اس کی پوری دیکھ ریکھ کی لیکن جب کٹائی کا وقت آیا تو چھوڑ کے چلا گیا یہی حال ان روزداروں کا ہوگا جو لوگ آخیر کے اندر سسکی کرتے ہیں صرف کپڑوں اور بازاروں میں اپنے وقت بزارنے میں لگا دیتے ہیں اے روزداروں یہ بہت ہی بڑی بات ہوگی کہ ہم اس مہین مبارک کو الویدہ کہنے جا رہے ہیں اس کو ہم اس کا اختتام روزے سے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ استفار اور زیادہ زیادہ کلمہ توحید کو اقرار کرتے ہوئے کہیں فَعْلَمْ فَعْلَمْ تمہارا الٰہ و معبود سوائے اللہ کے کوئی رہی ہے یعنی کسی سے کسی بھی طرح کی نفع و نقصان کی امید نہیں کی جا سکتی اس لئے کہا فَعْلَمْ جان لو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا فَعْلَمْ جان لو انہو لا الٰہ لاللہ ارے کوئی خدا نہیں کوئی رب نہیں کوئی معبود نہیں کہ جس کے طرف تمہاری جستجو ہو یا جس کے طرف تمہاری تو تھوڑی بھی ربت ہو کبھی بھی پلٹ کر جانا ہے تو اسے رب زلجلال کے پاس جانا ہے اس لئے اگر مغفرت طلب کرنی ہے تو اسی اللہ سے مغفرت کرو اگر مومن کے لئے یا مومن مردوں کے لئے مغفرت طلب کرنی ہو تو اللہ سے مغفرت کرو اور کچھ بھی مانگنا ہو تو اپنے بروردگار سے مانگو اور ہمیشہ آخیر میں اچھے نہ اچھے اچھے دعاؤں اور اچھے عامال کے ساتھ اپنے آئیام کو ختم کریں ولی تکمل العدت ولی تکبر اللہ یہ رمضان مبارک کے دن جو ہم نے پورے کرنے ہیں اور چند دنوں میں ہم پورے کریں گے وہ اس لئے کہ اللہ تعالی نے فرمایا تاکہ تم عدت کو پوری کرو اور اللہ تعالی کی تکبیر بیان کیا کرو جس اس وجہ سے کہ تمہیں اللہ نے ہدایت دیا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور شاید تو تم شکر بزار ہو جاؤ یعنی آخری آئیام میں جب ہم اور آپ اس مہینہ مبارک کو الودا کہنے جا رہے ہیں اور اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں ختم کرنے جا رہے ہیں تو اللہ تعالی کا حکم یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تکبیر کریں اللہ کی کبریائی بیان کریں حمد و سنہ کریں اور اللہ تعالی کا شکریہ عدد کریں کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں اس مہینے کے اندر ہدایت کیا کہ ہم نے قرآن کریم پڑھی ہم نے اللہ کے لئے عبادتیں کی اور اس مہینے کے اندر عیر ممکن ہے کہ بہت سارے نفسوں کو اللہ تعالی نے اصلاح پیدا کر دیا ہوگا میرے معزز بھائیو ہمارے لئے زکاة فطر کو اللہ تعالی نے مشروع کیا ہے ہر چھوٹے بڑے پر ہر مرد اور ہر آزاد اور ہر غلام پر ایک سا یعنی جو ڈھائی کیلے ہوتا ہے چاہے حضور میں سے ہو یا گہوں میں سے ہو جو اس کے وقت میں رائج ہے اور وہ عید کے دن صبح صبح نکالنا زیادہ بہتر ہے لیکن جائز ہے کہ ایک دن یا دو دن پہلے بھی نکالا جا سکے اور اللہ تعالی عدر جزیل سے نوازے ان لوگوں کو جو لوگ مستعدہ خیری والے ہیں یا جو لوگ جمعیات خیریات ہیں کہ ہمارے زکاة و خیرات کو استقبال کرتے ہیں اور مستحقین تک پہنچاتے ہیں اور یہ اس لئے ہے تاکہ ہم لوگ ہمارے سے کسی طرح کا فطور ہوا ہے تو اللہ تعالی اسے معاف کرنے گا اور یہ زکاة و خیرات فقرہ اور مساکین پر خرچ کرنے کے لئے ہیں تو اے میرے بھائیو اپنے عید کے ذریعہ خوش ہوں اور ہمارا عید بہت ہی خوشی والا ہوگا انشاءاللہ اور فضل و کرم والا ہوگا ہمارے اولاد پر اور ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اچھے سے اچھے کپڑا پہنیں اور سنت ہے کہ غسل کر کے خوش کو لگا کر اور تاک خجور کھا کر نماز کے لئے نکلیں اور اللہ تعالی نے کہا موزد سامن اکرام اسی طریقے سے جب حلال یعنی چاند نظر آ جائے تو یہ ثابت ہے کہ ہم راستوں میں اور اپنے گھروں میں اور مسجدوں میں اللہ تعالی کی نام کی تکبیر پڑھیں اللہ تعالی پر کہیں اور ہر سخص یہاں تک کے مرد و عورت اور حائزہ عورتوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ وہ عیدگاہ کے اندر تشریف نہ آئیں نماز نہ پڑھیں لیکن کم سے کم مسلمانوں کی دعا میں شرکت کریں یعنی جو دعا ہوتی ہے اس میں شرکت کرنی چاہیے اور انہوں نے عورتوں کو نمازیوں سے الگ رہنا چاہیے اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت دیں اور شکر عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ جب حلال دیکھ لے سوال کا تو اللہ تعالی کی تکبیر کرنا شروع کر دیں اور ایسا صحابے کرام بازاروں کے اندر بھی کیا کرتے تھے میرے بھائیو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں جو شیعتین اور فاسق لوگ ہیں اللہ اسے تو ہدایت دیں اور ہمیں فسط والے کلام سے محفوظ رکھ اور اس مسجد کے اندر عید کے نماز کا ہونا مقرر ہو گیا ہے کہ اس مسجد کے اندر بھی عید کی نماز ہوگی اور پانچ بج کے پیتیس منٹ میں پانچ بج کے پیتیس منٹ میں نماز شروع ہو جائے گی اس لئے آپ حضرات سے مزائش ہیں کہ آپ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے کم سے کم دس سے پنگرہ منٹ پہلے آنے کی کوشش کریں یعنی پانچ بیس تک مسجد کے اندر تشریف لائیں زیادہ تعداد میں اپنے سارے بھائیوں کو لائیں اور اسی طرح یہاں پہ ترجمہ بھی ہوگا انشاءاللہ اس لئے آپ سارے لوگ تشریف لائیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی خبر کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ جن لوگوں نے ہم میں سے اچھا عمل کیا ہے اللہ تو اس کو اچھا بدلہ کر اگر اللہ ہم تیرے بارے میں اچھا گمار کرتے ہیں اور تیرے شکریہ آدھا کرتے ہیں تو اللہ ہمارا خطام بھی ہمارا آخری دن بھی اچھا کو کر دے اور اللہ ہمارے قول کو ہمارے عمل کو تو قبول فرماؤں اور ہر طرح کی حقوق کو آدھا کرنے کی توفیق آدھا فرماؤں مسلمانوں اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہیں اور اللہ تعالی سے آپ امید کریں کہ اللہ تعالی آپ کو اچھے بدلے دیں یہ نہیں کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا بہت سارے لوگ بہت کچھ کیا اس لئے ہمیں شاید اچھا بدلہ نہیں ملے گا نہیں میرے بھائیوں اللہ تعالی آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے اگر آپ کے پاس تھوڑی طاقت ہے آپ نے اسے اللہ تعالی کے راہ میں خرچ کیا یا تھوڑی طاقت کے ذریعہ آپ نے اللہ تعالی کی عبادت کیا اور اپنے کاموں میں لگے رہے اللہ تعالی آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے لیکن ہم یہ ہدایت نہیں پانے والے تھے اگر اللہ تعالی نے ہدایت نہیں دیا ہوتا یعنی اللہ نے ہم یہ ہدایت دیا اس بات پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اور افسوس ہے ان لوگوں کے لئے جن لوگوں نے اس رمضان المبارک کے مہینے کو غفلتوں غفلت کے اندر گزار دیا اور نافرمانی کرتے ہیں لوگ گزار دیا اللہ اکبر جو لوگ شیطان کا دوست بن کر کے اس مہینے کے اندر اپنے ایام کو گزارا ہے اس سے اس سے میں التجا کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں لوٹا اور ایام اخیر ابھی بھی باقی ہے تو پلٹا اور توبہ نسوہ کر اور اپنے گناہوں سے تو پھرچا اور اللہ تعالی کے گھر میں کوئی دیر نہیں اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے تو رب جللال کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ اَسْرَفُ عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَةُمْ رَحْمَتِ اللَّهِ کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر حد سے زیادہ گناہ کر گالا ہے حد سے زیادہ اسرف کا معنی حد سے زیادہ گناہ کر لیا ہے لَا تَقْنَةُمْ رَحْمَتِ اللَّهِ ابھی بھی امیدِ مرقی ہے اور واپس آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو تمام کی تمام دناہوں کو پخش دیتا ہے اِنَّهُ وَالْغَفُرُ الرَّحِيمُ وہ بہت ہی پخشنے والا رحم کرنے والا ہے ایک بار معافی طرف کر کے تو دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کو تم غفور الرحیم پاؤ گے اللہ ہمارے صالح عمان کو قبول فرماؤ اور اچھے عمال کے ذریعے سے اللہ ہمارے اس مہینے کو ختم کر اور ہمیں تُو جہنم کے آگ سے آزار کر دے اللہ ہمارا مستقبل ہمارے ماضی اور ہمارے پاسٹ سے زیادہ اچھا بنا دے اللہ ہمارے ماباپ کے گردنوں کو جہنم کی آگ سے تُو آزار کر دے اللہ ہمارے اور ہم تمام مسلمانوں کے خون کو تُو محفوظ رکھ اللہ ان کے تمام کی صفوں کو درست فرما دے اور تمام تاغی اور باغی کو تُو حلاق و برباد کر آمین وصل اللہ ملہ وسید صلی اللہ محمد السلام علیہ موسیقی موسیقی